دیش میں ایک بار پھر سے کورونا کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے لگاتار کورونا سنکمرتوں کی سنکھیا میں بڑھتری ہو رہی ہے اس بیچ بھوپال میں بھی ایک کورونا سنکمرت پایا گیا ہے بھوپال کے جیپرکاش اسپطال میں کوویڈ وارڈ تیار کر دیا گیا ہے جہاں بارہ لوگ کوویڈ ٹیسٹ کرانے پہنچے تھے گنیمت یہ رہی کہ ان میں سے ایک ہی مریض کورونا پوزیٹیو نکلی جسے ہوم آئیسولیشن میں علاج دیا جا رہا ہے بھوپال کے جیپرکاش اسپطال میں کوویڈ وارڈ بنایا گیا ہے جس میں آکسیجن بیٹ سہیت پوری ویوستہیں کر لی گئی ہیں جیپرکاش اسپطال کے سیویل سرجن ڈاکٹر راکیش شریفاستہ نے جیپی اسپطال کے باہر لگے دو آکسیجن پلانٹ کا موک ڈرل کے جریعے نرکشن کیا ڈاکٹر راکیش شریفاستہ کا کہنا ہے کہ آکسیجن پلانٹ پوری طرح سے تیار ہے نئے ویلینٹ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگوں کو کورونا گائیڈ لائن کا پالن کرنا چاہیے اسپطال میں سولہ بیٹ کا کوویڈ وارڈ بنا دیا گیا ہے ابھی سولہ بیٹ کا بستہ بنایا ہے ہم نے جو آدمی گروپ میں ہے ابھی کھالی پڑھا ہے اور سب آکسیجن بیٹ ٹو بیٹ جا رہی ہے گروپ میں آکسیجن کی کمی تھی کیا ڈاکسیجن کی کمی کہیں سننے میں آیا تھا باہر رہی تھی لیکن آپ اس وار سرکار نے پوری سوچتا ہے یہ بیٹ سے پلانٹ بھی آگئے ہیں لیکن میڈیکل آکسیجن ہے جمبو سیلینڈر سے آکسیجن کنسنٹریٹر ہے تو بلکل تنبھاؤنا کہیں پورے دیش میں تنبھاؤنا نہیں ہے کہ آکسیجن کی کمی ہوگی اس وار پکا ہے نہیں ہوگا ان کو بیکسی نیشن کا اثار تو بنا رہتا ہے اگر کبھی باڈی میں بائیلس جائے گا بھی تو بوسٹر کی طرح کام کرے گا وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے تو بہت زیادہ بیمار ہونے کی سمبھاؤنا ان میں تو بلکل نہیں لیکسی نیشن بہت اچھی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ موسیقی موسیقی موسیقی